اسلام علیکم میں ہوں صحیح خالد دنیال آج ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ٹیچرز بھی پوچھتے ہیں پرنسپلز بھی پوچھتے ہیں کہ بچوں کو جو چھوٹیاں ہو رہی ہیں گرمیوں کی تو اس میں ان کو کیا کام دیا جائے ایک میرا تو میری جو ذاتی جو تجزیہ ہے اور ذاتی انیلیسی ہے اس میں یہ ہے کہ بچوں کو آپ اگر جتنا کام آپ کا مائنٹ بنا ہوا آپ اسے تقریباً سیونٹی پرسنٹ کام کام کر دیں ان کو لکھنے اور یاد کرنے کا اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جب بھی بچا کوئی کام سیکھتا ہے تو وہ یاد اگر کرے گا تو وہ سیکھے گا نہیں ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ٹوٹلی جو ہے وہ کریمک سسٹم پر رٹا جو ہے سسٹم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام نہ دیں اتنا زیادہ نہ 30 سے 40 پرسنٹ آپ کام جو دینا چاہتے ہیں ان کو دیں اور باقی جو 60 پرسنٹ ان کو کام آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کی جگہ ان کو کوئی ایسا کام دیں کہ تاکہ وہ اپنے سیلیبس کے اندر سے کوئی عملی کام سیکھیں کوئی پریکٹیکل چیزیں سیکھیں یہی ایک ایشو ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر کہ ایک بچہ جب پڑھ لیتا ہے سکولنگ سے کالج سے یونیورسٹی سے آگے جب جاتا ہے تو وہ اس کو پریکٹیکل چیزیں نہیں آتی سوسائٹی کے اندر اپنے کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا تو اس کے لیے اس کو دین سکھائیں دین کے اندر اس کو دیانداری سکھائیں امانداری سکھائیں اس کی اخلاقیات اس کو سکھائیں اس کو ذمہداری سکھائیں ان کو دو ڈائی مہینے کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو ذمہداری سکھائیں سال میں اگر دو مہینے اس کو اس چیز کے اوپر اگر لائے جائے تو میں سامجھتا ہوں کہ بہترین قسم کی نصف ہم اس قوم کو دے سکتے ہیں وہ جب ذمہداری سکھیں گے وہ پش اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بچے کے اوپر ٹیجر سختی کرے گا والدین سختی کریں گے تو وہ پڑھنا شروع کرے گا ایسی بات نہیں جب بچے کے اندر یہ دو ڈائی مہینے کے اندر اس کو ذمہ داری سکھائی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ خود بہت پڑھنا شروع کر دے گا خود بہت سارے کام شروع کر دے گا اب ان چھٹیوں میں اس کو فلائی کام بھی سکھائیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر جو بھی رفائی آمہ کے کام ہوتے ہیں ان میں بچہ کر حصہ لیں اس سے کیا ہوگا اس سے بچوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ڈیوالپ ہوتی ہیں بچے کو معاشرتی آداب سکھائیں اٹھنا بیٹھنا سکھائیں چونکہ ایک بہت بڑے جو پرابلم ہمارے سوسائٹی کا ہے کہ دو ڈائی سال کا تین سال کا بچہ ہوتا تو ہم اس کو سکول میں پھینک دیتے ہیں کیجی میں پھینک دیتے ہیں ڈیگر میں پھینک دیتے ہیں تو اس بچے کی وہ گروہ میں ہی وہ نہیں ہوتی اب اگر دو ڈائی میں نے اس کو یہ معاشرتی آداب اس کو رشتہ داریاں سکھائیں رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر کیسے ڈیل کیا جاتا ہے جو اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں یہ اگر بچے کو نہیں آئیں گے تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کے لیے معاشرے کے اندر اس کو سٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا پھر اس کو ہم کتاب میں پڑا پڑا کر ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو بس رٹی رٹائی چیزیں بتایتے ہیں جب بچہ عملی کام نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ معاشرے کے اندر فٹ ہونا اس کے لیے پرابلم ہوگا تو اب یہ جو سکول کالج یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر اب بالخصوص سکولوں کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بچے کو ذمہ داری ان دو ڈائی میں میں ذمہ داری چیز سکھائیں ذمہ داری رسپونسیبیلٹی اس کو سکھائیں اس کو سوشل ایکٹیوٹیز میں انوال کریں اس کو چیلیٹی بیسٹی اندر جتنی ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر انوال کریں اس کو لیڈرشپ سکھائیں اس کو مذہب سکھائیں دین سکھائیں اس کو ہیومنیٹی سکھائیں ان کو انسانیت سکھائیں تو یہ دو ڈائی میں میں کے اندر اگر وہ کتابوں کا جتنے بھی اسادزہ ہیں اپنا جتنا بھی کام وہ ہوم ورک دینا چاہ رہے ہیں تو اگر اس سے سکسٹی تو سیمٹی پرسنٹ وہ ہوم ورک کام کر کے ان کو یہ چیزیں سکھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک مصبت ہم کون کو مصبت بچے دے سکتے ہیں اور یہی میرا آج کا پیغام ہے کہ تمام اسادزہ چھوٹیوں کا کام کم سے کم دیں اور بچوں کو اس طرح عملی چیزیں سکھانے میں اپنا اہم کتار عطا کریں اور والدین ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ بچے ایسی چیزیں سکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ مصبت انداز میں پروان چڑھے بہت شکریہ